کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا یعنی دوزق میں کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھیکارہ ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزق کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تر جس میں نہ عمال کا سودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دی ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بے برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو ارائد کیا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے نہ شکرہ ہے